نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ یہ ہے جمہو کشمیر کے راجوری زلے میں ستھیت میاں محمود صاحب کی درگہ یہاں ہندو بھی آتے ہیں مسلمان بھی اور سکھ بھی اور سبھی ایک ساتھ پریم بھائی چارے کے ساتھ یہاں ماتھا ٹیکتے ہیں یہاں ہر سال ارس منایا جاتا ہے اور سبھی دھرموں کے لوگ ارس کے موقع پر یہاں پہنچتے ہیں سبھی کی اس پویتر درگاہ میں گہری آستہ دیکھی جا سکتی ہے اور اسی خاص بات کی وجہ سے اس درگاہ کو سامبردائک زہارت کی مثال مانا جاتا ہے جو اس جگہ کو خاص بناتا ہے وہ تصویریں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ارس کے موقع پر لنگر کا آیوجن کیا گیا ہے جس میں سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر پرساد لے رہے ہیں کسی کو کوئی آپتی نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھا انسان کون سے دھرم کا ہے سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر لنگر کھاتے ہیں اور سبھی میں پریم بھائی چارہ دکھتا ہے یہی پیغام میں محبت ہے اور یہی محبت کا علیہ اللہ کا صوفی اکرام کا یہی پیغام ہے اور ان کی دعوتی جو ہے ان کے یہاں پر رنگ و نسل نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہاں پر ہر رنگ و نسل کا ہر مذہب کا آدمی آ کر یہاں پر ان لوگوں کے بارگاہ میں آ کر اپنے خالی دامنوں کو گور مراد سے اللہ کے فضل و کرم سے پر کراتا ہے آپ کو بتا دیکھی میاں محمود صاحب جن کے بارے پر مانا جاتا ہے کہ انہوں نے صدگر، گیان اور شانتے کا مارگ پرجولت کیا انہوں نے مانفتہ کی سیوہ کے لیے اپنا پورا جیون سمرپت کر دیا تھا اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ